میکسیکو کے ساحلی شہر ایکاپلکو سے سمندری طفان ٹکرانے سے نظام زندگی معطل ہو گیا مقامی انتظامیہ نے ساحلی شہر کے متاثر علاقے کو پہلے ہی خالی کروا لیا تھا ایکاپلکو کے ساحل سے سیاہوں کو منتقل کر دیا گیا تھا سمندری طفان کے ٹکرانے سے جانی نقصان نہیں ہوا تاہم انفرائیسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق شدید بارش اور 165 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طفانی ہواوں سے نظام زندگی معطل ہو گیا ایک گھنٹے میں تین انچ بارش سے پورا علاقہ طالعب کا منظر پیش کر رہا ہے میکسیکو کے صدر نے طفان سے متاثرہ ساحلی شہر کا دورہ کیا اور بحالی کے کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں یمن میں سمندری طفان سے دو افراد جابہک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے جبکہ بنگلہ دیش میں طفان حامون سے تین افراد جابہک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں یمن میں سمندری طفان نے صوبہ المہرہ میں شدید تباہی مچا دی ہے طفانی ہواوں اور شدید بارش نے مواصلات کے نظام کو تباہ کر دیا ہے طفانی ہواوں سے تین افراد جابہک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں تقریباً دس ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں خوصی حکومت کے مطابق افیفہ اور حسوین عزلہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں حکومت متاثر افراد کی جلد از جلد بحالی کے لیے کام کر رہی ہے بنگلہ دیش کے جنوب مشقی علاقے میں حامون طفان سے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے طفان کے باعث تین افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے متاثرہ علاقے میں گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے کئی سکولز کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں طفان کے باعث شدید وارش سے مواصلات کا نظام تباہ ہو گیا ہے شہر کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے امداد کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کا کام شروع کر دیا ہے امریکی ریاست کے شہر لیوستن میں چالیس سالہ رابرٹ کارڈ نے فائرنگ کے کم از کم بائیس افراد ہلاک جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا ہے حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے جبکہ شہر کے اسپتالوں میں زخمیوں کی بڑی تعداد کو منتقل کیا جا رہا ہے مقامی پولیس نے فیس بک پر شوٹر کی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں گلی کے اندر ایک شخص کو نیم خودکار ہتیار پکڑے دیکھا جا سکتا ہے تاہم فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا پولیس حکام نے درخواست کی ہے کہ جو کوئی اس کے ٹھکانے سے متعلق کچھ بھی جانتا ہو تو فوری پولیس سے رابطہ کرے جانسن نے امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر کے لیے ہونے والے الیکشن میں دو سو بیس ووٹ حاصل کیے قدامت پسند مائک جانسن امریکی ایوان نمائندگان کے تین ہفتے تک ہنگام اخیز اجلاس کو بطور عبوری سپیکر چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں ریپبلکن ارکان کا موقف تھا کہ مائک جانسن بہترین امیدوار تھے ان کا بطور سپیکر منتخب ہونا خوش آئند ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کے چوبیس میں میچ میں آسٹریلیا نے نیدر لینڈ کو بہ آسانی تین سو نو رنز سے شکست دے کر ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی ہے گلین میکسویل کو ریکارڈ سازننگ کھلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا گیا نئی دہلی میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا نے نیدر لینڈ کو جیتنے کے لیے چاٹھ سو رنز کا حدف دیا تھا لیکن نیدر لینڈ کی پوری ٹیم نوے پر دھیر ہو گئی آسٹریلیا کے پہاڑ جیسے حدف کے سامنے نیدر لینڈ کے وکرم جیت سنگھ نے سب سے زیادہ پچیس رنز بنائے آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زمپا نے صرف آٹھ رنز دے کر چار وکٹے حاصل کی یہ ونڈے انٹرنیشنل کی تاریخ میں رنز کے اعتبار سے دوسری بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی قائزہ بھارت کے پاس ہے جو اس نے جنوری دو ہزار تیس میں سری لنکا کو تین سو سترہ رنز سے شکست دے کر حاصل کیا تھا جبکہ آج انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے ورلڈ کپ کا اہم مارکہ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائے والی صورتحال ٹورنمنٹ میں موجود رہنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کو بڑے مارجن سے ہرانا لازمی ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ماں بین کل یہ میچ کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ میں جگہ برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو یہ میچ ہر سورج جیتنا ہوگا اوپنر فخر زمان کی فٹنس میں بہتری آئی ہے انہیں امام الحق کی جگہ موقع دیا جا سکتا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پانچ میچ کھیل چکی ہے اسے بھارت آسٹریلیا اور اغوانستان سے شکست ہوئی بیٹنگ کوچ کا کہنا ہے کہ پچھلے دو دن ٹیم کے لیے کافی مشکل تھے لیکن اب ہر کسی کی نظریں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ پر مرکوز ہیں پاکستان کا اب بھی چانس موجود ہے ہمیں اپنا بہتر کھیل پیش کرنا ہوگا جنوبی افریقہ بہترین فارم میں ہیں ہمیں مستحکم پلین کے ساتھ آنا ہوگا ہر بال پر مقابلہ ہوگا خواہش ہے کہ پاکستان پاور پلے میں اور بھی بہتر بیٹنگ کرے اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حلی کے بان